ہریانہ کی ہر اپ ڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز وہیں کاؤنگریس کی اور سے کشی کانون پر سی ایم نے کہا کہ کشی کانون کسانوں کے حد میں ہیں سی ایم نے راہل گاندھی کے دورے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی کی فیکٹر یادترہ سے ہمیں کوئی اپتی نہیں راہل گاندھی کے قدر سے پردیش میں دو دیوستے کھیتی بچاؤ یادترہ کی شروعات ہونے جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے ان کے دورے پر سیاست کرنا ہے پردیش کے گرہ منتری انیل ویچ نے بڑا بیان دیا اور کہا کہ اپنا بیان کبھی واپس نہیں دیا ہے ساتھی ویچ نے کہا کہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ راہل گاندھی اگر ہریانہ میں اکیرہ آنا چاہے تو جتنی مرضی بار آئے لیکن کافلے کے ساتھ آئیں گے تو ہریانہ میں کانون سب کے لئے برابر ہے پنجاب سے جلوس لے کر آئیں گے تو ہم ہریانہ کی شانتی کو بھنگ نہیں ہونے دیں گے گرہ منتری نے کہا کہ کورونا کارلیس سرکار کی گرائیڈ لائن کے مطابق سو لوگوں سے زیادہ اکھٹا نہیں ہونے دیا جائے گا وہیں راہل گاندھی کے اس بیان پر بھی پلٹوار کیا جس میں راہل گاندھی نے کہا تھا کہ کیدر سرکار امبانی اڈانی کے اشارے پر چھت رہی ہے گرہ منتری انیل ویچ نے امبالا میں بن رہے اسٹیڈیوم کا دورہ کیا اس موقع پر سپورٹس دپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر اور پی ڈابلو ڈی کے ادھکاری موقع پر موجود تھے انہوں نے ادھکاریوں کو سٹیڈیوم کا نرمان کاریہ تیزی سے کروانے کے نردیش دیئے اس موقع پر ادھکاریوں نے بھی کتیس مارچ دوزار اکیس تک سٹیڈیوم تیار کرنے کا وعدہ کیا اس افسر پر انیل ویچ نے کہا کہ اس پارک کھیلوں انڈیا کی میز پانی ہریانہ کو ملی ہے اور اس میں کئی کھیل امبالا میں ہونے ہیں اس لئے آج اسٹیڈیوم کا دورہ کیا یمنا نگر میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کارپال گوچر نے کہا کہ اشوک تور چرکیوں میں رہنے کے لئے بیان بازی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی کسی کو جیل میں نہیں ڈال سکتا جیل میں ڈالنے کا نرنے کوٹ کا ہوتا ہے اور کانون سے اوپر کوئی نہیں ہڈڈا نے گلتی کی ہے تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی راہل گاندھی کے ہریانہ میں پرستابد دورے کے سمبند میں انہوں نے کہا کہ ہر کسی کو پردہ تنتر میں اپنی بات کہنے کا دکار ہے لیکن اس سمیں کورونا کار چل رہا ہے ایسے میں بھیڑ جمع کرنا گیر ذمہ دارانہ ہے مندیوں میں دھان کا اٹھان نہ ہونے کے سمبند میں انہوں نے کہا کہ اب سبھی جگہ خرید بھی صحیح ہو رہی ہے اور لپٹنگ بھی ٹھیک ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ پہلے خفلے بازی ہوتی تھی جس میں صدار کے لئے نیا طریقہ اپنایا گیا جس میں دو تین دن کا سمیہ لگا لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہے دھان کا ایک ایک دانہ خریدہ جائے گا مبالا میں آج کنجرے جلد شکتی منطری رتلال کٹاریا نے کفشی قانونوں کو لے کر پریس کانفرنس کی ریزوران کٹاریا نے کانگریس پر جم کر نشانہ سادھا کٹاریا نے کفشی قانون کی آر میں خالستان کی مانگ اٹھنے پر جواب دیا اور کہا کہ جب بھی جنبیت کی بات ہوتی ہے تب بھی خالستان والا توتہ پنجرے سے باہر آتا ہے منطری کٹاریا نے کہا کہ سرکار ان کانونوں سے کسانوں کو کوئی دکت نہیں آنے دے گی وہیں راہل گاندھی کی کانونوں کو کھوڑے کے ڈبے میں ڈالنے والے بیان پر رتلال کٹاریا نے پلٹوار کیا دیواری منڈی میں باجرے کی خرید تجازہ لینے سرکارتہ منطری ڈاکٹر بنواری ڈال پہنچے جہاں انہوں نے کسانوں کی سمسیاؤں کو بھی سنا انہوں نے کفشی قانونوں کو لے کر ویپکش پر نشانہ سا تھا انہوں نے کہا کہ ویپکش کے پاس کوئی مدہ نہیں ویپکش کسانوں کو برگرانے کا کام کر رہا ہے منڈیوں میں فصل کی خرید ایم ایسٹی پر ہو رہی ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ کسانوں کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونے دی جائے گی تو وہیں منطری بنواری ڈال نے اکتر فردیش میں خوئے ہاترہ سواملے پر بھی آوے پکش پر راجمی کی کار اوپر آیا راہل گاندھی کے پرستاویت ہریانہ دورے کو لے کر پورو منطری اور کانگریس کے ورش نیتا اشوک اروڑا نے پنجابی دھرم چالہ میں آئے سمرتکوں اور پارٹی کارکرتاؤں کی بیٹھک اس موقع پر بڑی سنکھیا میں کانگریسی کارکرتا موجود رہے بیٹھک میں اشوک اروڑا نے کارکرتاؤں سے آوہن کیا کہ راہل گاندھی کے ہریانہ دورے پر کارکرتا بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اشوک اروڑا نے کہا کہ راہل گاندھی کے سواگت کے لیے پورے کرکشیترے میں کانگریس کے جھنڈے لگا جائیں گے اور ایک اتصاب سا ماحول بنا کر راہل گاندھی کا سواگت کیا جائے گا راہل گاندھی منگلوار کو پیہوبا میں ٹریکٹر پر کسانوں کے ساتھ کھیتی بچاؤ ریلی کرنے والے ہیں راہل گاندھی پنجاب سے ہوتے ہوئے ہریانہ پنجاب کے بارڈر کیوکر سے پیہوبا میں پرویش کریں گے راہل گاندھی کا سواگت کرنے کے لیے کانگریس کے بڑے نیتا پیہوبا پاہنچیں گے کانگریس پردیش عبدیقشاہ کماری سیزا نے اس پارے میں جانکاری دی اور کہا کہ راہل گاندھی کا پنجاب بارڈر پر سواگت کیا جائے گا اور انہیں ہریانہ ملائے جائے گا جس کے بعد راہل گاندھی اناج منٹی میں جنتا کو سمبورت کرنے گا پولگرام کے پولس لائن میں پورو منتفی کیپٹن ازیاد آدف مہاتمہ گاندھی کی پردما کے سامنے ایک دن کا اپواس کرنے جا رہے تھے لیکن پولس کی اور سے انہیں روک دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ کیپٹن ہاترس کان اور سوشی قانون کے غراب مہاتمہ گاندھی کی پردما کے سامنے مان پرت کرنا چاہتے تھے پولس کی اور سے روکے جانے کے بعد پورو منتفی کیپٹن ازیاد آدف پولس لائن کے گیٹ پر ہی دھرنے پر بیٹھ گئے اس دوران ان کے ساتھ کئی کانگریسی کارکرتا بھی دھرنے پر بیٹھے کانگریس کارکرتاؤں کا کہنا ہے کہ پولس نے ان کے ساتھ دکھتا مکھی کی جس کے بروت میں وہ دھرنے پر بیٹھے ہاتھرس کانٹ پر کانگریس جگہ جگہ موپ پردشن کر رہی ہے اور اسی کڑی میں کانگریس کارکرتاؤں نے سونی پتھے امبیٹھ کار پارک میں دھرنہ دیا اس موقع پر کانگریس نے بی جے پی پر جم کر حملہ پولا کانگریس کا کہنا ہے کہ ہاتھرس کانٹ سے بی جے پی سرکار کی اصطیق سامنے آتے ہیں پہنی سیرسہ میں بھی کانگریس کی اور سے موپ پردشن کیا گیا کانگریس نیتاؤں نے تین گھنٹے تک موپ ستیاغرہ دھرنہ دیا اس موقع پر کانگریس نیتاؤں نے یوپی کی یوگی سرکار اور کیندر سرکار پر جم کر حملہ پولا پتہ بات میں کانگریس کارکرتاں نے موپ پکی بانگ کر خودشن کیا برودہ حلقے میں تین نومبر کوک ہونے والے اکتناف کی چلتے برودہ اور برودہ کے ساتھ لکھتے بدان سبب گوہانا میں آچار سہیتہ لاغو ہو چکی ہے آچار سہیتہ لکھنے کے بعد گوہانا اور برودہ حلقے کے کاؤں میں نگر پریشت کی ٹیم میں لگے راج نیتاؤں کے خوڑنگ پوسٹر اتارنے کا کام شروع کر دیا ہے نگر پریشت کی ٹیم میں شہر کے مکھے چاک جس میں پرانا بس ٹینڈ اور تمام دوسرے راستے ہیں سب ہی پر سے پوسٹر اور خوڑنگ اتارنا شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ برودہ حلقے میں لگے پوسٹروں کو اتروانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا روحانا کے ایسٹی ایم آشیش وشش نے آجار سہیتہ کا لنگن کرنے والوں کے اقلاف سخت کاروائی کے آدیش دیا ہریانا نیوز پر 29 ستمبر کو دکھائی گئی فرید آباد کے دیپو دھارکوں کی انیمتتاؤں کی خبر کا اثر دیکھنے کو ملا معاملے میں سنگیان لیتے ہوئے جلاخہ دی آپورٹی نیانٹرہ کے ایک ایک ہوئیل نے آروپی ڈیپو دھارک بندھوں کے اقلاف نوٹل چاری کیا اور طرح پبھاو سے لائسنس نرک کر دیا ہیں ڈی ایسٹی نے کڑی کاروائی کے بعد یہ صاف کر دیا کہ اگر کسی بھی ڈیپو دھارک کے اقلاف آنے والتائیں پائے گئیں تو ان کے اقلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اور ان کے لائسنس کو برخواست بھی کیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہریانا نیوز نے ڈیپو دھارکوں کی منمانی کی خبر دکھائی تھی پردیش یہ ایک ہزار تریپن سکولوں کو شکشک دیوست کے موقع پر موڑل سنسکرتی سکول کا درجہ دی جانے پر ویروت شروع ہو گیا ہے ایک طرف جہاں سرکار اسے شکشہ کے شکر کو بڑھانے میں سہائیت بتا رہی ہے تو وہیں کانگریس اور ادھیا پک سنگ اسے نیجی کرن کی طرف قدم بتا رہے ہیں بی جے پی کے پوروی رہائک سبحاش برالہ نے کہا سرکار کی سی بی ایسی سکولوں کے بچے اب اچھا کا تدک آگے نکل جاتے ہیں تو سرکار کی یہ اچھا ہے کہ ایسا کر کے دیکھا جائے ہمارے سرکاری سکول کے بچے بھی انتراشتری ستر کی شکشہ کو حاصل کریں جنرائیت جنرائیتہ پارٹی کے ادھیاپش نشان سنگھ نے کہا کہ سی بی ایسی سے جوڑنے کا مطلب ہے شکشہ کا ستر برہانہ سرکار کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے اس لیے یہ نینے لیا کیا ہے دیش پر میں کورونا سنکرمیتوں کی سنگھیا میں بے تہاشا بڑھاکپی کا سلسلہ جاری ہے سنوار کو پنچھولا میں بارہ نئے کورونا مریضوں کی پشکی ہوئی جس میں جس سے ہر کم مچ گیا ساتھی ایک مریض کی کورونا پر چلتے موت بیوانی کے نحرو پارک میں ایک سی آئی ڈی میں کاریرات ہیڈ کانسٹیبل نے ایک یوکک ایک پوئی پرس کو لوٹا کر ایمانداری کا پریچہ دیا یوکک راکیش شرما کے پرس میں آدھار کارڈ رائنگ لائسنس اور ضروری کار ساتھ تھے پرس مالک راکیش نے کہا کہ یہ میرا سو بھاگیا ہے کہ یہ پرس کسی دوسرے یکتی کے ہاتھ میں نہ لگ کر بجرنگ جیسے ایماندار یکتی کے ہاتھ لگا اور انہوں نے سمپرک ساتھ کر مجھے لوٹایا راکیش نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں اور ان کا آبھار پرکت کرتا ہوں بللکڑکی اناچ پنٹی میں سونوار سے دھان کی خریب شروع ہو گئی اس پار ایک ریٹ دھان کا سرکاری ریٹ 1885 روپے نکالا ہے جبکہ سامانے دھان کا 1868 روپے ریٹ نکالا گیا پچھلی بار ایک ریٹ دھان کا ریٹ 1835 روپے تھا تو وہیں سامانے دھان 1815 روپے میں خرید آ گیا تھا اس پار ایک ریٹ پر 50 روپے بڑھائی گیا وہیں سامانے دھان پر 33 روپے کی بہترین کی گئی کسان کا کہنا ہے کہ ابھی تک انہیں دھان خرید کا میسج نہیں آیا جس کے چلکے دھان کی خرید سرکار نہیں کر پا رہی ہے علاقے عدکاری کا کہنا ہے کہ کسانوں کو پہلے ہی میسج کر دی گئے تھے اور دھان بھی خرید آ جا رہا ہے میلو کھیڑی کے اناج بندی میں دھان کا اٹھان دینی گتی سے کیا جا رہا ہے اس سے کسانوں کو منڈی میں اپنا دھان رکھنے میں پریشانے ہو رہی ہے منڈی پردھان راجبیر اور کسانوں نے پشاسن سے مانک کی ہے کہ اٹھان کا کام تیز کرائے جا رہا ہے اٹھان کام میں ہو رہی بیری سے کسان اور آرتی دونوں پریشان ہیں پتہ باد کی منڈیوں میں دھان کی آوک شروع ہو چکی ہے اناج بندی میں دھان کی قریب دو ہزار کونٹل آوک درچ ہی گئی وہیں دھان لے کر آ رہے کسانوں کو کسی بات کی پریشانی نہ ہو اس کے لئے پشاسن نے بکتہ پربند کی ہے علاقے پردیش میں دھان کی خرید کا کام ایک اکٹوبر سے شروع ہو چکا ہے لیکن پتہ باد کی اناج بندی میں فصل کے نہ پہنچنے کی وجہ سے خرید شروع نہیں اپائی منڈی پرشاسن نے امید جتائی ہے دوپیرباد تک دھان کی خرید شروع ہو جائے گی ہموالا کی اناج بندیوں میں دھان کی خرید جاری ہے جس کے چلتے کسان اپنی فصل ہر روز منڈی میں بیچنے آ رہے ہیں حدیگاریوں دوارہ دھان کی خرید سچارو روپ سے خریدنے کے دعوے ہیں لیکن کسانوں کے پاس گیٹ پاس کے لئے بھی بڑی مشکت کرنے پڑتی ہے حریانہ سرکار دوارہ دھان خرید کے اعلان کے بعد سرکاری پوٹل کے ٹھیک کام نہ کرنے سے خرید میں پریشانی ہے کسانوں کو دیا جانے والا ٹوکن سسٹم بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے رادوار اناج منڈی میں فصل بیچنا کسانوں کے لئے ٹیڑی کھیر بنتا جا رہا ہے منڈی میں اٹھان کی ایک کام جو چلتے رویوار کدھان کی خرید نہیں ہو پائی اس کے چلتے آج منڈی میں جام کی ستھی بن گئی حالات ایسے بن گئے کہ فصل لے کر پہنچ رہے کسانوں کی جہاں سڑک پر ایک کلومیٹر لمبی لائن لگ گئی وہیں گیٹ پاس کٹوانے کے لئے بھی کسانوں کی لمبی کتارے دیکھنے کو ملے منڈی میں فصل لے کر پہنچ رہے کسانوں کا عروف ہے کہ گیٹ پاس کے نام پر کسانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے کچھ کسانوں نے بتایا کہ کسانوں کے پاس سرکار کی اور سے جو سنڈیش پھیجے جا رہے ہیں اس میں بھی کافی خانیاں ہیں انڈری اناج منڈی کے مکھے گیٹ پر فصل کے گیٹ پاس نہ کٹنے کے کارن کسانوں نے ہنگامہ کیا کافی سمیہ تک گیٹ کو بند رکھا گیا سوچنا ملنے کے بعد منڈی پرشاہ سنگ پہنچا سیکرپری حقیقت کے موقع پر پہنچ ہے اور کسانوں کو سانت کیا اکلانہ ناج منڈی میں کسانوں کو پریشانی ہو رہی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ انہیں پہلے خرید کے لیے آپ آن لائن پورٹل پر جانا پڑتا ہے اس کے بعد انہیں گیٹ پاس کے نام پر 20 سے 30 کو انٹل بکلے کے گیٹ پاس تھما دی جاتے ہیں جس سے کسانوں کی پریشانی ہے اکلانہ منڈی میں دھان کی فصل لے کر پہنچے کسانوں کو جب ان کے پاس بھیجے گئے میسیج کے انسار گیٹ پاس نہیں ملا تو انہوں نے سرکار کے خلاف جمپر ناربازی کی ان کا کہنا ہے کہ ان کے دھان کی خرید نہیں کی جا رہی جس کو لے کر وہ پریشان ہے کسانوں نے سرکار کو چیتاتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے ساتھ اسی طرح دھان کی خرید پر بڑھا مزا کیا جاتا رہا تو دھرنا پردوشن کے ساتھ روک کو جام کریں گے رکشید رکش آباد منڈی میں سیور کا پانی آرتیوں کے لیے مصیبت بن چکا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ اس پانی کی چلتے دھان کی فصل خراب ہو گئی وہیں معاملی کی شکایت کی گئی تو منڈی سچی نے کہا کہ دھوگا سا پانی ہے اسے جلد ہی نکال دیا جائے گا پریدوات میں نوکری بحالی کی مانک کو لے کر دھرنے پر بیٹھے ٹیچرز کو امید کی کرنگ دکھی ہے کیونکہ کل پی ٹی چیچرز کی ہریانہ کے مکہ منتری سے ملاقات ہونی ہیں ہونہیں امید ہے کہ مکہ منتری ان کے پقس میں کوئی نہ کوئی نلدہ لیں گے اور طلبہ کی ہریانہ سرکار میں وطور پی ٹی چیچر 10 سال نوکری کرنے کے بعد سپرین کورٹ کے عادش کے بعد آپ پی ٹی چیچرز کو نوکری سے باہر کر دیا تھا تبی سے نوکری بحالی کی مانگ کو لے کر وہ دھرنے پر بیٹھے تھے پی ٹیٹی آئی ٹیچرز کو کل ہریانہ کے مکہ منطری نے بات پیٹ کے لئے بلایا ہے جس کو لے کر پی ٹیٹی آئی ٹیچروں نے اپنی رنگی کی بنائی ٹیچروں نے آج ایک سو تیرمائی دن دھرنے پر رہے اور پی ٹیٹی آئی ٹیچروں نے ہریانہ سرکار کے خلاف جم کر ناربازی کی پیچھلے ایک سو بارہ دنوں سے پی ٹیٹی آئی ٹیچر اپنی نوکری بحالی کی مانگ کو لے کر پردشن کریں سونا کے سب دیوزن کاریالے میں بجلی کرمچاریوں نے یوپی سرکار کے خلاف جم کر ناربازی کی وہیں سرکار سے برخاط کیے گئے کرمچاریوں کو بہان کرنے اور درچ کیے گئے مختموں کو واپس دینے کی مانگ کی دراصل یوپی سرکار دورہ بجلی بھاگ کا نجی کرن کرنے اور بجلی کرمچاریوں کے ساتھ لاری چارڈ سے مددنے درج کے جانے کے خلاف ناراض کی ہے بیوانی میں سرکارمچاری سنگ کے بیانر تلیک اچھے کرمچاریوں نے دھرنا دیتے ہوئے آدھکاریوں کے خلاف ناربازی کی انہوں نے بتایا کہ ان کا ویتن مان سات مہنے سے نہیں دیا جا رہا ان کا یہ بھی آروپ ہے کہ افسروں دورہ کوتا ہی جا رہے پیشی قانونوں کے گروت میں کل کردیش بھر کے کسان برنالا روڈ ستھت ڈیپٹی سی ایم ڈشن سوٹالا اور بجلی بنتری کے آواز کا گھراب کریں گے جسی کو لے کر پرشاہ سن نے سرکشہ کے پختہ انتظام کیے ہیں ڈیپٹی سی ایم اور بجلی بنتری کے آواز کی اور آنے والے راستوں اور گلیوں کو بھی سیل کیا گیا ہے ایس پی نے بتایا کہ بارہ پلس کمپنیوں کو سرکشہ کے ذمہ دالی دی گئی دوسرے جنروں سے بھی پلس کمپنیوں کو شرصہ بلائے گیا دس ڈی ایس پی اور تیس انسپیکٹر سرکشہ وغیستہ سنبھالیں گے شہر میں قویش کے کئی روٹوں کو بھی رایوٹ کیا گیا پریدابات پلس نے آٹو چالکوں کے خلاف بڑا بھیان پھڑ دیا جو بھی چالک اپنے آٹو کو بے ترتی طریقے سے کھڑا کر جام لگاتا ہے اب ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی بللبگر سٹی تھانے میں ایک درجم سے زیادہ ہارٹو چالکوں پر مقدمے درس کے گئے سٹی تھانے کے ایسے چو سدیت کمار کی مانے تو پہلے سبھی آٹو چالکوں کو سمجھایا گیا تھا اس سڑکوں پر آٹو صحیح سے کھڑا کریں باؤدر اس کے آٹو چالک منوانے طریقے سے سڑکوں پر آٹو کھڑا کر رہے تھے اس کی وجہ سے جام کی سمجھتیا بنی تھی ریسمنٹ پولس نے سکتی دکھاتے ہوئے آٹو چالکوں کے خلاف مانلا درس کیا ہے سیوانی ونڈی کے ڈھانی بھاکرہ میں لوگوں نے تشاثن پر نیرمان آدھین سٹیٹیم میں گھٹیا سامکری لگانے کا روح لگایا ہے رامینوں کا کہنا ہے کہ کام کو بند کروا دیا گیا جب تک سامکری بڑیا نہیں لگتی تب تک کام شروع نہیں ہونے دیا جائے گا فرید آباد میں آویڈ آر ایم سی پلانٹ کے چلنے کا سلسلہ زاری ہے اور اسی کے لے کر ہریانہ نیوز گاؤنڈ زیرو پر فرید آباد میں بینہ کسی پرمیشن کے آر ایم سی پلانٹ کا انجازہ آویڈ روح سے جو چل رہا تھا کلیا تو خلاصہ ہوا کہ فرید آباد میں ایک نہیں بلکہ درجنوں آر ایم سی پلانٹ ہیں جو بینہ پرمیشن کے چل رہے ہیں فرید آباد میں پولوشن کا سطر لگاتار بڑھ رہا ہے اور عدیقاری اس ماملے میں کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں پہلے بھی ہریانہ نیوز نے اس قبر کو دکھایا اس کے بعد ودایق راجیش ناغر نے آر ایم سی پلانٹ کو ترند بند کروانے کا اشکر آسن دیا تھا لیکن باؤزد اس کے آر ایم سی پلانٹ چل رہے ہیں فرید آباد کے سرسہ روڑ پر دیر رات دو پکشوں میں جم کر باوال ہو گیا دونوں گھٹوں کے دورہ ایک دوسرے پر جم کر ایٹ چلی اس دوران پاس کھڑی گاڑیوں پر بھی دونوں گھٹوں کے لوگ پتھر برساتے نظر آئے مجھے یہ آواز میں بولنے کو لے کر یہ باغ شروع ہوا فیلال کے لئے بس اتنا آئیں مجھے کھڑی